آج ہم بنا رہے ہیں لہسونی مرگ مسالہ چلے بناتے ہیں اور آج کی جو ہماری ڈیس ہے اسے آپ سنیکس کے طور پر انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ ہمین کورس میں بھی کھایا جا سکتا ہے تو ہم سب سے پہلے ڈالیں گے گارلک کا پیسٹ دو چمچ اور ساتھ میں ملائیں گے دہی دہی ہم لے رہے ہیں یہ چار چمچ اس میں ملا دیتے ہیں نمک سواد انشار میرینٹ کرتے ہیں اور سواد انشار کا مطلب ہے کہ چکن اور دہی کے برابر نمک ڈالا گیا ہے اور باقی جو سامگری ڈالے گی اس کے انشار ہم واپس سے چیک کر کے نمک کو بڑھا سکتے ہیں اور اسے ہم آدھے گھنٹے کے لیے ریشت دیں گے اور آگے کی تیاری چالوں کرتے ہیں اب ایک لگن ملیں گے سرسو کا تیل تیل ہمیں لینا ہے چار سے پانچ چمچ اسی سے سو ایمیل کے آس پاس تیل گرم ہو گیا ہے میں توڑ کے ڈالوں گا چار لال مرچی ملاتے ہیں دس سے بارہ دانیں کالی مرچ کے ایک دالچینی کا ٹکڑا پانچ ہری لائچی ہاں سے کھول کے اور پانچ ہی لاؤں اور مسالے کو اچھے سے بھوننے دیتے ہیں کڑکنے دیتے ہیں اور جب بھی مسالہ ڈالیے تو ہیلانے کی جورت نہیں پڑتی تاکہ اس کا پورا جو ایرومہ ہے وہ نکل کے آئے گا یہ دیکھیں اچھے سے کڑک رہا ہے اب اس کے اوپر ہمیں ڈالنا ہے پیاج تو اس کے اوپر ہی ہم ڈالیں گے اور پیاج ہم لے رہے ہیں 300 گرام چوب پیاج کا استعمال کر رہے ہیں اور اب ہلائیں گے اب چلائیں گے اچھے طریقے سے بھونیں گے اور پیاج کو ہمیں تب تک بھوننا ہے جب تک پیاج اچھے طریقے سے براؤن نہ ہو جائے ہمیں لائٹ گولڈن براؤن کرنا ہے لگاتے ہیں ڈھکن پگاتے ہیں بیچ بیچ میں چلا لیں گے چلی ڈھکن ہڑاتے ہیں جب بھی ڈھکن لگائیے بیچ بیچ میں چلاتے رہیے ڈھکن ہڑا کے پیاج میں لائٹ براؤن کلر آنے لگ گیا ہے یہاں پہ ہم ڈالنے والے ہیں گارلک اور وہ بھی ڈھیڑ سارا اور اچھے طریقے سے بھون لیتے ہیں اور یہ ایک پرفیکٹ پارٹی سنیکس ہے آپ اسے سوکھا کھائیں گے اور آپ اس کے ساتھ روٹی اور پراتے کا بھی آنند لے سکتے ہیں یہ ریسپی کافی اچھی ہے سیمپل ریسپی ہے فٹا فٹ بڑھنے والی ریسپی ہے اور اب ہمیں اچھے طریقے سے چلاتے ہوئے بھوننا ہے تاکہ ہمارا سارا گارلک اچھے سے لال ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا گارلک اچھے سے براؤن ہو گیا ہے ساتھ میں پیاج کے تو اب کیا کریں گے اب ہم نے تین سو گرام لیا تھا پیاج اور تین سو گرام ہم لیں گے فریس ٹماتر کی پیوری چلا لیتے ہیں اب پیاج اور ٹماتر کو اچھے سے بھونیں گے جب تک ہمارا پیاج ٹماتر پکتا ہے ہم بنا لیں گے گھول ایک سے دو چھٹکی حلدی ون بائی فور چمچ سے کم دے گی میرچ دو چمچ ڈالتے ہیں دھنیا پاورڈر اور یہ بھی ہم لیں گے دو چمچ جیرہ پاورڈر ایک چمچ ڈالتے ہیں ون بائی فور چمچ گرم مسالہ پاورڈر ملاتے ہیں پانی اب بناتے ہیں اس کا ایک گھول گھول بان کے تیار ہے چلی اب ٹماتر دیکھ لیتے ہیں اچھے سے پکا لیں گے اور یہاں پہ ملا لیں گے گھول جو ہم نے تیار کیا تھا سرک لال کلر دے گی میرچ سے آیا یہ کلر اور ہم نے حلدی کا استعمال یہاں پہ کم کیا ہے ایک بات کا دھیان رکھئے گا اس اسٹیج پہ ہم ملا رہے ہیں میرینیڈ چکن اور اسے ایک ہی ڈائریکشن میں ہمیں چلانا ہے تاکہ دہی جو ڈلی ہے وہ کڑل نہ ہو اور آج کو ہمیں ابھی سلو رکھنا ہے تب تک پکائیں گے جب تک ایک اوبال نہ آ جائے یہ جو بول میں میرینیشن چپکا رہ گیا ہے اس میں ہلکا سا پانی ڈالیں گے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اسے پانی ڈالنے کے بعد مکس کر دیں گے لگن میں اور بھونتے ہیں یہاں پہ ایک پرو ٹیپ ہے کہ اس طرح کے جو ڈیسز ہوتے ہیں جیسے ادرکی چکن ہو گیا یا لہسونی چکن ہو گیا ٹھیک اسی طریقے سے بنائی جاتی ہے بس ڈومنینٹ فلیور جو ہوتا ہے اگر ادرکی ہے تو ادرک کا ہو جائے گا اور لہسونی ہے تو لہسن کا ہو جائے گا اب لگاتے ہیں ہم ڈککن اور ہمیں بھوننا ہے بیس منٹ تک آج کو ہم میڈیم رکھیں گے اب بیچ بیچ میں چلا لیں گے ڈککن اٹھاتے ہیں اور چلا لیتے ہیں اور اس اسٹیج پہ اب ہم ڈالیں گے کٹا ہوا ہر آدھنیا ساتھ میں تھوڑی سی کٹی ہوئی ہری میرچ آپ اپنے سواد کے انساری ڈالیے گا اور ڈیسز کو ہمیں سوکھا بھوننا ہے سرے بھوناؤں پہ ہی اب یہ پکے گا اور چکن ملانے کے بعد ہم نے مسالے میں چکن کو اب تک آدھے گھنٹے سے اوپر بھون چکے ہیں اور یہاں پہ اب ہم ملا دیں گے دیسی گھی اور یہ ہم ملا رہے ہیں دو چمچ اب اس کی بھونائی گھی میں ہوگی اور اب آپ ہمارے ڈیسز کی رنگت کو دیکھیں بہت ہی الگ طرح کی انٹریسٹنگ ریسپی ہے یہ اور ہم اکثر ایسی ریسپی ہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں اسے بنائیے گا جرور اور ٹرائی کرنے کے بعد بتائیے گا کہ آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا نمک ہم نے استعمال کیا تھا چکن میرینیٹ کرتے سمیں اس میں میں نے بات بولی تھی کہ دہی اور چکن کے برادر ہم نے نمک ڈالا ہے اور یہاں پہ ہم ملائیں گے کاجو اور مگج کا پیسٹ یہ بھی جائے گا اس ریسپی میں یہ چار چمچ ملائے ہم نے اور ساتھ میں ہی ملائیں گے نمک اوپر سے انداز میں رکھ کے اور گھی سے ہمیں مل جائے گا یہاں پہ موشر اور اس کی اب یہاں پہ ہو گئی اچھے سے بھونائی ہم تھوڑا سا اور بھون لیں گے یہ دیکھئے اور تین سے چار منٹ تک بھونیں گے بس اور اب کیا کریں گے اب یہاں پہ ہم لگا دیں گے واپس سے دھکن اور دو منٹ سلو آج پہ پکائیں گے فائر بند کریں گے اور سرب کیا جائے گا کم سے کم چھے سے سات منٹ بعد چلی دھکن ہٹائیں گے اور سرب کرتے ہیں لہسونی بھونہ چکن مسالہ لہسونی چکن مسالہ کی یہ ریسپی کافی اچھی ہے بہت پیارا ٹیسٹ ہے اس کا آپ اسے بنائیے کھائیے اور ہماری چینل کو بتائیے کہ آپ کو ایک ایسی اگر پسند آئی ہے تو ہمیں لائک کیجئے فالو کیجئے اور ریسپی سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح کا ڈاؤٹس اگر آپ کے من میں آتا ہو تو میرے انسٹاگرام ہینڈل سے بسونی کمار سنگھ پہ مجھے میسیج کر سکتے ہیں تھانکی سو مجھ میرے Sounds ڈاؤٹس اگر آپ کے من tracing کیجئے دور ڈاؤٹس